ہیلو دوستو سواگت ہے آپ کا تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو سکھانے بلا ہوں بلاوز کے بیک پلے میں نیک ڈیزائن بنانا تو دوستو ہمیں اس کے لیے ہم نے اپنے سب سے پہلے اپنا بلاوز اپنے ناپ کے انصار کٹنگ کر لیا ہے اور ہمیں اپنا چاہیے کچھ ڈیزائن ڈالنے کے لیے یہ کپڑا یولو کلر کا تو چلی دوستو شروع کرتے ہیں تو دوستو اگر آپ نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں سپورٹ کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تو چلی دوستو شروع کرتے ہیں تو دوستو ہم اپنے نیک کو یہاں سے کرتے ہیں اس کی چونائی لیتے ہیں تو اس کی چونائی رکھنگے ہم چینج اس طرح چینج دینے بعد میں جو اس کی لمبا ہی لیں گے وہ لیں گے ساڑھے آٹھ ہی تو ہم ساڑھے آٹھ پہ یہاں نشان لگا دیتے ہیں اور اس طرح ہم کچھ اس کو مارکنگ کر لیتے ہیں تو ہم نے کچھ اس طرح سے مارکنگ کر لی ہے اب دوستو ہمیں اپنے کچھ ٹرینگل تیار کرنا ہے اور ٹرینگل یہاں پر لگانا ہے تو ہم پہلے اپنے ٹرینگل تیار کر لیتے ہیں تو دوستو ہم نے اپنے ٹرینگل کچھ یہ پریس کے ذریعے فولڈ کر لیے ہیں تو ہم اس طرح اپنے ٹرینگل کو رکھیں گے اس طرح اس طرح سے اور رکھنے کے بعد میں ہم ان کو سلائی لے کے جمع لیں گے اس طرح سے اسی پرکار ہمیں اپنے سارے ٹرینگل جمع لینا ہے تو دوستو ہم نے اپنے ٹرینگل کر لیے ہیں کمپلیٹ اب اس کو ہم اپنے ٹرینگل میں اس طرح جمع لیں گے اس پرکار یہاں سے ہم ایک انچ نیچے لگانا اس کو سٹارٹ کریں گے اس طرح جو ہمارا آدھیں ہم آدھیں ٹرینگل میں چلا جائے گا اس ٹرینگل کو ملاتی ہوئے اس پرکار ہم لگاتے چلے جائیں گے اس طرح سے تو دوستو ہم نے اپنے ٹرینگل یہاں پر جمع لیے ہیں اپنی سلائی کی مدد سے تو دوستو ہمیں اپنا ٹرینگل اس پرکار رکھنا ہے اور ہم نے اپنی اورے پائپن کٹ کر رکھا ہے اس کو کر رکھا ہے ہمیں ڈیوال اس طرح اب ڈیوال کرنے کے بعد میں ہم اس طرح اس کو یہاں پر پائپن کو لگا کے اور سلائی لگا دیں گے ہم نے یہاں پر پائپن لگا لی ہے اس طرح پائپن لگانے بعد میں اس طرح ہم ڈیوال فولڈ کر کے اس کی اوپر سے ایک سلائی لگا کے اور اپنی پائپن کو جمع لیں گے موسیقی تو دوستو ہم نے ایک اپنا بھکرم کا پیس لیا ہے جس کی لمبائی چونائی ہم آپ کو بتاتے ہیں تو اس کی لمبائی اور چونائی دوستو اس کی چونائی ہے پانچ انچ اور اس کی لمبائی ہے چھ انچ تو ہم یہاں سے اس طرح ایک چوک کا نشان لگائیں گے اس پر کار اور اس پیس کو یہاں سے کٹنگ کر لیں گے کٹنگ کرنے کے بعد میں یہاں سے ہم اس کے دو پیس کر لیتے ہیں اب اس پر ہم اپنا کپڑا جمع لیں گے اس طرح ہاں سب سے پہلے ہم اس طرح ایک نشان لگا لیتے ہیں اُلٹے سیدھے کا کہ ہمارے جو پلے جو لگیں وہ جوابی لگیں دونوں اس پر کار اس طرح دوسرا پیس رکھیں گے اس پر کار اور اس کو بھی جمع لیں گے دوستو ہم نے ان پیسوں پر اپنا کپڑا جمع لیا ہے دونوں سائیڈوں میں اب ہم اس طرح سے اس میں ٹرینگل فانس لیں گے اس پر کار تین ٹرینگل ہم اس نے پہنس لیں گے تین ٹرینگل فانس لیں گے تین ٹرینگل فانس لیں گے پلٹنے کے بعد میں ہم اس طرح سے پائپن لگا لیں گے پائپن لگانے کے بعد اس طرح سے ہم پلٹ کے اور اپنی پائپن کو اس طرح سے فولڈ کر کے اپنی پائپن کی ڈڑھ میں سلائی لگا گیا اپنی پائپن کو اس کو جمع لیں گے ٹرینگل ٹرینگل ٹرین suggestion تو دوستو ہم نے اپنی پائپن لکھا لی ہے اس سیڈ میں بھی دیکھئے فنیشنگ ہے چھکاسی دونوں ہم نے پیسوں پائپن لکھا لی ہے اب ہم اپنے نیک میں ان کو رکھے اور جمع لیں گے ان پیسوں کو تو دوستو ہمیں اس طریقے سے بی سینٹر میں لگا دینا ہے کہ نشان اس طرح یہاں پر اور اس کو ہمیں اس طرح سے رکھنا ہے پیس سینٹر میں ملا کے اس طرح سے ملانے کے بعد میں ہم یہاں سے لگا لیں گے چھوک کے نشان جس سے ہمارے پیس ادھا ادھا کو نہ ہو اور رکھنے کے بعد میں یہاں سے ہم سلائے لگا کے اور اس کو جمع لیں گے دوسرے پیس کو بھی ہم یہاں سے اس طرح رکھیں گے اس پرکار اور رکھنے کے بعد میں ہم ان کو دونوں پیسوں کو برابر دیکھ لیں گے برابر دیکھنے کے بعد میں ہم ان پر بھی چھوک کے نشان لگا کے اس طرح سے کہ ہمارے پیس ادھا ادھا کو نہ ہو اور اس کو بھی ہم صحیح طریقے سے رکھیں اور سلائے لگا کے جمع لیں گے تو دوستو ہم نے یہاں پر دونوں پیس اپنے جمع لیا ہیں جمعانے کے بعد میں ہمیں اس کے بیچ میں ایک ٹرینگل فٹ کرنا ہے تو ہم اپنا ٹرینگل کر لیتے ہیں تیار تو دوستو ہم نے اپنا ٹرینگل یہاں پر کر لیا ہے تیار ٹرینگل اس طرح سے رکھ لیں گے اپنے بیچ میں اس کے تو دوستو ہم نے اپنا ٹرینگل تیار کرنے کے بعد اس طرح سے اس کے بیچ میں رکھنے کے بعد میں یہاں سے ہم سلائے لگا کے اس ٹرینگل کو جمع لیں گے اس طرح تو دوستو ہم نے اپنے یہاں پر آ کے اپنے نیک ڈیزائن کر لیا ہے کمپلیٹ تو دوستو یہاں پر آ کے ہمارا نیک ڈیزائن ہو چکا ہے کمپلیٹ تو دوستو آپ کو ہمارا یہ بلاوس کا ڈیزائن کیسا لگا پلیز ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ہمیں امید ہے کہ ہمارا یہ ڈیزائن آپ کو ضرور پسند آیا ہوا اگر دوستو پسند آیا ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور آپ ہمارے چینل پر پہلی بارہ ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں سپورٹ کریں اور آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں جس سے کل کو کوئی ویڈیو ہم اپنے چینل پر کریں اپلوڈ تو سب سے پہلے مل سکے آپ کو ٹھینکس فور واشنگ رس ویڈیو